اللہ تباریک و تعالی فی شان حبیبی مخبروں و عمیرہ اِنَّ اللہ مُلآعِقَدَوْيَ صَلُّونَ الْنَبِي یَا آئِوَ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیہ وسلموتَ سلیمعًا اللہ تباریک و تعالی فی شان حبیبی مخبروں و عمیرہ اِنَّ اللہ مُلآعِقَدَوْي صَلُّونَ الْنَبِي حضرات ایتشاہم کوئی لمبی جوڑی تقریر نہیں صرف ایک دو باتیں عزیز الرحمان صاحب اور مغفور کے حسال سواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں اور اس مقام پر دباہ سے پہلے اس آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا تجمع سماد فرمائیں اللہ فرماتا ہے اگر تم سے ظلم ہو جائے اپنی جان پر تم کوئی گناہ کر بیٹھو جس سے تمہیں پشمانی ہو جائے پرسانی ہو جائے تم اپنے آپ کو کسنے لگو تم اپنے آپ پر اس فکر میں ڈوب جاؤ کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ظلم ہو گیا ہے تو پھر رستہ بتلایا فرمایا جاؤ میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ فستان فر اللہ اور ہاں جاؤں اللہ سے معافی مانو اللہ سے استغفار کرو فستان فرا لہم الرسول پھر رسول تمہاری شفاعت کرے رسول تمہاری سفارش کرے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا میرے بان پاؤں آج اس دور میں میں اور آپ سارے کے سارے گناہگار ہیں ہم سارے کے سارے اس فرست کے اندر داخل ہیں جس فرست میں گناہگاروں کو لکھا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی فقریہ کوئی عبادت نہیں ہے کوئی فقریہ عمل نہیں ہے جس پر ہمیں گمنڈ ہو کہ اس وجہ سے ہم جو بخشے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہمیں بتلایا گیا ہے جسے رب نے اپنا دروازہ کہا ہے بے خدا خدا کا یہی ہے در بے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہاں آ کر ہو جو یہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں حضرات عزید چاہم اللہ تعالیٰ کے گھر تک اللہ کے گھر تک پہنچنے کا دروازہ مصطفیٰ کریم کا دروازہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادت میں سے ایک عبادت کو مراج المومنین کہا ہے السلاط و مراج المومنین یہ نماز مومن کی مراج ہے آقا کوئی سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ خواب میں دیکھا گیا آقا رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں کچھ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرشانے کا سبب کیا ہے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور میرے امتیوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اس لیے میں محمد کو تکلیف ہو رہی ہے ہم پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کریم سے اور ہمیں اللہ نے دروازہ بتلایا ہے مصطفیٰ کریم کا تو جب ہم اس دروازے پر جائیں گے تو پھر کون سمون لے کر جائیں گے اس دروازے کی زیارت ہمیں کیسے نسیم ہوگی وہ دروازہ ہمارے لیے کیسے کھلے گا نماز میرے آقا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ نے تو ساڑھے سات سو مردمہ قرآن میں فرما دیا حقیم السلا حقیم السلا وَتَقُلَّا حقیم السلا وَاتُزَقَا اللہ تو بار بار فرما رہا ہے ساڑھے سات سو مردمہ فرما دیا لیکن نماز کیسے پڑھ جائے نماز کیسے شروع کی جائے کہاں سے شروع کی جائے کس انداز سے پڑھ جائے کیسے اس کی ادائنی ہوگی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جروعٹ میں عرض کی کمنی والے آقا ہم کیسے نماز پڑھیں نماز کسے کہتے ہیں نماز کسے کہاں جا رہا ہے ہم کیسے نماز کی ادائیگی کریں میری آقا نے ارشاہ برمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم بھی نماز پڑھو پتہ چلا کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے فرض اپنے مقام پر ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے فرض اپنے مقام پر مصطفیٰ کا کھڑا ہونا مصطفیٰ کا رکوع میں جانا مصطفیٰ کا سجدے میں جانا اور مصطفیٰ کا تسبیعوں کا ذکر کرنا یہ ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے اگر نماز پڑھی جائے گی وہ دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا اگر نماز چھوڑ دیں گے تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پر کیسے جانا نصیب ہوگا کون سمون لے کر جائیں گے دوستانی مطرم ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ آپ میرے کاغذات تصدیق میں نے آپ سے کاغذات تصدیق کرانے ہیں اور مجھے یہ آرڈر ملا ہے کہ اٹھانویں گریڈ کا بندہ ہو وہ ان کاغذات کو تصدیق کرے گا میں نے کہا وہ جائیں گے لیکن پہلے کاغذات دیکھے جائیں گے اس کے بعد تصدیق کی جائے گی پھر فون آیا کہ نے لگا دو شناخت شناختی کارڈ کی کھاپیاں اور مور لے کر میرے پاس آ جاؤ اور آ کر تصدیق کرو میں نے چپ ساتھ لی کہ تصدیق کرانے والا اڑر دے رہا ہے دو فون آیا اور پھر مور بھی اٹھاؤ میرے پاس آ جاؤ میرا دل رنجیدہ ہو گیا یہ کیسی تصدیق کروا رہا ہے اور جو ساری کہنات کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس دروازے پر بیجنے والا ہے جس کی رازنامی کی وجہ سے وہ دروازہ کھلے گا جس کی رازی ہونے کی وجہ سے خدا رازی ہو جائے گا اس دروازے پر جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم کون سا مو لے کر جائیں گے کس طرح انہیں رازی کریں گے آقا ہم پھلا آپ کی ادا کو اپناتے ہوئے آئے ہیں ہم آپ کو رازی کر کر کے آئے ہیں ہم آپ کی اداوں پر قربان ہو کر آئے ہیں تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا جائے ایسی بات ہمارے اندر کچھ بھی نہیں دوستان مطلب دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آؤ آج ساری پی ساری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں مسجدیں بڑی آلی شان بنی ہوئی ہیں لیکن نمازی اس طرف کوئی نہیں جا رہا وجہ معلوم نہیں ہو رہی پتہ نہیں کہ ہم ہمارے پاس کو سند آگئی ہے پکچس کی ہمارے پاس کو سیفٹیک موجود ہے کہ ہم فوراں لے کر چلے جائیں گے اور اللہ کی درواز سے بری ہو جائیں گے نہیں نہیں دوستان مطلب میری آقل صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازرائیل آج جان کنی کے لیے آیا ہے جتنا زور لگانا ہے لگالے جتنی تقریف دینی ہے میں محمد کو دے لے کل میری عمد کو پرشان نہ کرنا کل میری عمد کو پرشان نہ کرنا پتہ چلا کہ مہ Gods کے وقت پرشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے آ جاکا ارشاد رہا رہے ہیں جتنی تقریف دینی ہے مجھے دے لے کل میری عمد کو پرشان نہ کرنا دوستان مطلب سم سے پہلے کے بعد پر کھڑا ہوتا ہے اللہ کی حضور میں نماز پڑھنے کے لیے پھر کتھنوں سے پھر ناخنوں پوں کے ناخنوں سے لے کر کتھنوں تک پھر کتھنوں میں سے سانس نکالی جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کی اتھیلیوں سے آپ کی اتھیلیوں سے پہلے پوں کے موٹھے زمین پر جمع ہوئے ہیں پھر نماز کے عالم میں کتھنے زمین پر ٹکے جاتے ہیں ان کے بعد پھر ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں ہاتھ کی طرف پھر فرشتہ آئے گا یہاں نماز سے جان گل کرے گا اس کے بعد آئے گا دل اور دماغ کی طرف پھر جان جو ہے وہ لے کر نکل جائے گا جس نے نماز پڑھی ہے اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں ثبت کیے ہیں اور میرے آقا حرماتے کن آمان تو بللہ اس و مستقیم پہو میں ایمان لائے پھر ثابت کلم ہو جا اب وہ اللہ کی حضور میں کھڑا ہے قیام کی عالم میں کھڑا ہے اللہ کی ذکر کر رہا ہے اللہ کی حمد و سنا کر رہا ہے اپنے پاؤں پر جمع کھڑا ہے اور پھر جب رکوع میں جائے گا اپنے کٹنے زمین پر ٹھیک دے گا بڑا تو چودری ہے بڑا تو خان ہے بڑا تو ملک ہے سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن اب جھکنے کی طرف جا رہا ہے اور پھر اپنے ماتھے کو اس جبیل سہادت کو زمین پر ٹھیک کر اپنے ناک کو رگڑ کر ایک تصویر بلند کرتا ہے سبحان ربی یلالہ سبحان ربی یلالہ سبحان ربی یلالہ تیرا تکبر ایک طرف تیرا غرور ایک طرف تیری چودریات ایک طرف تیرا ملک خان ساتھا ہونا ایک طرف جو ہی سبحان ربی یلالہ کہے گا رہا فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے فرشتوں آؤ کچھ پی تھا خان تھا متکبر تھا غرور میں ٹوبا ہوا تھا لیکن دوکھ دیکھو آپ میرا بندہ آپ منہ ماتھے کو رگڑ رہا ہے اور سبحان ربی یلالہ کے نغمے علاب رہا ہے گوار انا میں نے سب کچھ اس کا معاف فرما دیا ہے سب کچھ اس کا معاف فرما حرور ملک خان سب کچھ اس کا معاف فرما یا اللہ حرور ملک خان سب سکتے ہیں یا اللہ کردی کو صرف ہوں اور شب اللہ کردی آئے ہیں تیس خط میں قرآن متفرق پر اجاز رہیہ سینل الحمدللہ سب ہالاللہ کا ذکر اللہ حمدلہ کا ذکر استغفاء یا اللہ رحمیان میں وجہ سے اطلاف ہوں سلام کریں بارگاہ سمانیت میں پیش کر دیں کریم رب قبول و منظور فرما یا اللہ پڑھ دیں بڑھانے میں رسول اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں تفاقتاً حدیعتاً عقیدتاً محبتاً پیشکتاً قبول و منظور فرما اس کا صحاب سرکار علیہ السلام کے وعدے انکریمیں ایک لاہاک چوئی زار کم ہوئی بہم ران ازام ازواج رسول اللہ اولاد رسول اللہ اصحاب رسول اللہ صحابیات رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدائے بدر اور جسر میں نکرب بلا صحابین تابین 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 صحابیات رسول اللہ قبول و منظور فرما کریم رب اپنے عبیب لبیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ختم قرآن اور ذکر اذکار لخمیات میں واجات کا ثواب یا اللہ تیرے بندوں کے اٹھے ہوئے آد ان کی لاج رکھتے ہوئے سب کچھ قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے چوگری جمشید صاحب کے والدین اور آپ کے تیاجن اور بیوی کی یا اللہ روح مقدسہ کو مقدسہ کو پش کیا جاتا ہے مولا قبول و منظور فرما اللہ ان سب کے سخیر و کبائر معاف فرما اللہ ان کے آدمے ہماری دعاوں کو درجہ قبولیت نصیب فرما ان سب کی طربتوں پہ یا اللہ کرو رحمدوں کا نزول فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاہد کو براغہ گدار فرما یا اللہ ابنے عبیب لبیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جنت کے باغوں میں سے کمروں کو باغ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ یا اللہ گمبت خللہ کے ٹھنڈی یا مہوں سے نے مہتر فرما اللہ اپنے عبیب کا صدقہ اپنے عبیب کا صدقہ یا اللہ درجات کی بلندی کا سبب پیدا فرما اللہ درجات کی بلندی کا سبب پیدا فرما مہوں اور پینوں لیٹکیوں کو یا اللہ سیدہ بطور شزادی رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ ترانہ کا قرب آپ بھی سنگت اور آپ بھی چادر تطیر کا سیاہ نصیب فرما یا اللہ بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپنا اور آپ کے مندر سرور چادر مضبل والی کملی کا سیاہ نصیب فرما کر یا اللہ مکاملہ لیئر میں پیدا فرما ہم سب کے چھوٹے بڑے لوائی بھی یا اللہ نورانی ایمانی قرآنی بزم و صدقہ سب کی بکشے جرم و فردتا فرما امام علی قبرستان کی بکشے جرم و فردتا فرما کر درجاب کی بلندی کا سبب پہنے فرما اللہ موت کی یاد نصیب فرما اللہ مرنا یاد نصیب فرما اللہ پج وقتی ہے نماز بہجماعت پڑنا نصیب فرما ہماری مومن بیٹیوں کو نماز کی تفیق عطا فرما وہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح یاد لاکر کوئی کی اور اگر پر کربت رہنا نصیب فرما اللہ انہیں بھی نماز کی تفیق عطا فرما کریم رب مسجدوں کو عباد رکھنا نصیب فرما پاکستان کی خیال فرما دوری بیرونی خلقیار سے پاکستان کو محفوظ اور معمول فرما یا اللہ یہ تاغوتی تاک نے پاکستان کو صغیہ استی سے مٹانا چاہتی ہے یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اور پاکستان میں علمی السلام کو بلند فرما رب نکفر لنا ولی خوانی اللہ زینا سباکونا بالایمان وَلَا دِجَلْفِ قَلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِنَا مَنُ رَبَّنَا إِنَّا كَرُفُ رَئِمْ قُرَبِّيْ قفِرُ وَرْخَمْ أَنْتَخَرُ رَاقِبِينَ رَبِّيْ رَحَمْكُمَا كَمَا رَبَّا يَعْنِ سَهِرَا رَبِّيْ حَمْكُمَا كَمَا رَبَّا يَعْنِ سَهِرَا اللہ بیمارہ شفائق و لی نصیب فرما اللہ بیمارہ شفائق و لی نصیب فرما ہم سب گروہ دیں جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ مغفر لنا قبل الموت وَرْخَمْنَا إِنَّا الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُحَسِّبْنَا يوم القیامة اِنَّا قَالَا كُلِّ شَائِنِ قَدِيرٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خیر کرکی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ارخبار